موسیقی 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 ہمارے پاس main questions ہمارے پاس یہ ہے اس کا مطلب ہمارے پاس جو discharge tube ہے discharge tube کے اقدر کیونکہ آپ کے پاس بہت ساری gases موجود ہوتی ہیں تو ان gases کی موجودگی کی وجہ سے ہمارے پاس current جو ہے وہ flow نہیں کرتا کہ تھوڑ سے anode کی طرف کیونکہ ہمارے پاس جو air ہمارے پاس ہے وہ bed conductor of electricity ہے وہ ہمارے پاس easily آپ کے پاس current کو جو ہے وہ flow ہونے نہیں دیتا ہے اور اس کے easily flow نہ ہونے کی وجہ سے cathode rays بھی وہاں پر produce نہیں ہوتی ہیں اس لئے ہم vacuum pump کے ذریعے سے ہم وہاں پر pressure کو reduce کر دیتے ہیں اور pressure کو reduce کرنے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم high voltage کا current اس میں سے پاس کرتے ہیں یعنی کہ high voltage apply کرتے ہیں تب cathode rays جو ہیں وہاں پر produce ہوتی ہیں جو کہ glow کے ذریعے سے ہم اس کو predict کر سکتے ہیں کہ واقعی اس میں cathode rays ہمارے پاس پاس ہو رہی ہیں تو اس لحاظ سے ہمارے پاس جو ڈسٹار ٹیوب ہے اس کے اندر pressure کو reduce کیوں کیا جاتا ہے اس لئے کیونکہ ہمارے پاس وہاں پر اگر pressure high ہوگا تب current flow نہیں کرے گا حالانکہ اگر ہم high voltage بھی use کریں تب بھی اس میں سے current flow نہیں کرے گا تو اس لحاظ سے ہمارے پاس اس کا انصر کچھ اس ٹکے سے آ جاتا ہے the current does not flow through the gas at ordinary pressures even at high voltage about 500 volts due to bad connector of electricity so when pressure decrease in the discharge tube to get the cathode rays مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ordinary pressure کے اوپر اگر ہم 500 voltage بھی apply کریں تب بھی اس میں سے آپ کے پاس جو ہے cathode rays pass نہیں ہوں گی یا produce نہیں ہوں گی کیونکہ ہمارے پاس آپ کے پاس جو ہے bed conductors of electricity یعنی کہ ہمارے پاس جو air ہمارے پاس ہے وہ bed conductors ہمارے پاس ہے air میں سے آپ کے پاس جو ہے easily crunch جو ہے وہ ہمارے پاس پاس نہیں ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جب ہم اس میں discharge tube کے اندر pressure کو reduce کرتے ہیں تب ہم جو ہے cathode rays کو حاصل کر سکتے ہیں otherwise ہمارے پاس وہاں پر cathode rays جو ہے وہ produce نہیں ہوں گی high pressure کے اوپر تو ہمارے پاس تھا آپ کے پاس the cathode rays are produce when pressure inside the discharge tube is reduced high voltage is applied explain explain کرنا تھا ہم نے تو ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر ہم high voltage آ کر استعمال کریں لیکن pressure reduce نہ کریں تب ہمارے پاس اس میں سے electricity pass نہیں ہوگی کیونکہ air آپ کے پاس bad connector ہوتی ہے اس لیے وہاں پر pressure کو reduce کرنا ضروری ہمارے پاس ہوتا ہے next ہمارے پاس questions آپ کے پاس ہیں اسی سے related آپ کے پاس ہے اور اس کے اندر ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے question number 2 آپ کے پاس ہے 6 کا the e upon m یعنی کے charge to mass ratio of cathode rays remain same no matter which gas is used in the discharge tube explain یعنی کے charge to mass ratio جو ہے وہ cathode rays کی تمام matters کے لیے تمام gases کے لیے same ہمارے پاس ہوتی ہے کیوں same ہوتی ہے اس کو ہم نے explain کرنا ہے آپ کے پاس charge means cathode rays electron کا charge mass of آپ کے پاس electron تو آپ کے پاس کوئی بھی matters ہمارے پاس ہو وہاں پر electron کا mass same ہوگا چاہے hydrogen کا electron ہے اس کا mass بھی وہی ہوگا جو oxygen کے electron کا mass ہوگا اس لئے mass sum میں same ہے اور اس اس ڈکے سے electron کے پاس charge بھی same ہمارے پاس موجود ہوگا جس کی وجہ سے ہمارے پاس e upon m ratio جو ہے وہ تمام gases کے لیے جو بھی gas آپ کے پاس ڈشارٹیوب میں استعمال ہو اس میں e upon m ratio یعنی کے charge to mass ratio ہمارے پاس کیا ہوتی ہے same ہمارے پاس موجود ہوتی ہے اس لئے سے اگر ہم اس questions کے answer پر explain کرتے ہیں کہ cathode rays consist of electron کیونکہ تارمز بیسیکلی electron ہے when every gas ionized in the discharge tubes then it lost electron since the mass of electron is constant ہمارے پاس شکریر کا mass constant thing this way charge to mass ratio of cathode rays remains constant for all gases تمام gases کے لئے charge to mass ratio ہمارے پاس کیا رہے گی کونسٹینٹس ہمارے پاس رہے گی